موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں ام بیٹھ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں سترہ تا بیس جنوری تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس منقض مجلسی رکنے اسمبلی ممتاز احمد قانع ابوری اسپیکر کی حیثت سے نئے ارکان کو دلائیں گے حلاغ پنچائت انتخابات کے سلسلے میں ریاست تلنگانہ کے ڈی جی پی ایم مہندر ایڈی کا ازلہ کے سی پیس اور اسپیس کے ساتھ جائز اجلاس منقض ام بیٹھ کر نیشنل کانگریس کے قومی صدر الہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب کی صدارت میں چھت جنوری کو پارٹی دفتر میں خصوصی اجلاس منقض اور بنجارہ ہلز پولیس کی کامیاب کاروائی کے بعد ماں سے ناراض ہو کر ممبئی فرار ہونے والی دو لڑکیاں ماں کے اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ اسمبلی کا ستراتہ بیس جنوری تک اجلاس منقض ہوگا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقے چار منار کے رکنے اسمبلی ممتاز احمد خان عبوری اسپیکر کی حیثے سے اسمبلی کے لیے منتخب ہونے والے نئے ارکان کو حلق دلوائیں گے اٹھارہ جنوری کو اسپیکر اسمبلی کا انتخاب ہوگا جبکہ انیس جنوری کو گورنر اسمبلی میں دونوں ایوانوں کے ارکان سے مشترکہ طور پر خطاب کریں گے بیس جنوری کو گورنر خدبے پر اظہار تشکر مباحث ہوں گے ریاست میں سات دسمبر کو رائے دہی ہوئی تھی گیارہ دسمبر کو نتائج بر آمد ہوئے تیرہ دسمبر کو کے چندر شکھر راؤں نے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا تھا اور کابینا میں صرف محمد محمود علی کو شامل کرتے ہوئے انہیں وزارت داخلہ کا خلم دانسوں پا گیا ہے نئے ارکان اسمبلی کو حلف دلانے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کرنے کے لیے سترہ تا بیس جنوری تک اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے اس مسئلے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راؤں نے سیکریٹری اسمبلی اور دوسرے عہدداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اسمبلی اجلاس کے انعقاد پر غور خوص کیا ہے سولہ جنوری کو شام پانچ بجے گورنر نرسیمہن اسمبلی کے لیے چھٹویں مرتبہ منتخب ہونے والے اسمبلی حلقہ چار منان مجلس کے رکنے اسمبلی ممتاز احمد خان کو عبوری سپیکر کی حصے سے حلف دلوائیں گے سترہ جنوری کی صبح ساڑھے گیارہ بجے عبوری سپیکر کی صدارت میں اسمبلی اجلاس کا آغاز ہوگا تمام نو منتخب ارکان اسمبلی کو ممتاز احمد خان حلق دلوائیں گے تقریباً دو گھنٹے تک یہ کاروائی جاری رہے گی بعد ازان جبلی ہال کے احاتے کونسل کے لان میں ارکان اسمبلی کے لیے لنچ کا احتمام کیا جائے گا سترہ جنوری کو ہی سپیکر کے انتخاب کے لیے الیکشن نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا اور پرچہ دامزدگیاں بھی خبول کی جائیں گی اٹھارہ جنوری کو سپیکر کا انتخاب ہوگا اس کے بعد منتخب ہونے والے نئے سپیکر کو ریاستی وزیرعالہ کے چندرشے خراؤ اور اپوزیشن خائدین سپیکر کی کرسی پر بٹھائیں گے اس کے بعد نو منتخب اس کی پر کی صدارت میں اسمبلی کی کاروائی جاری رہے گی بعد ازائیں سپیکر بزنس ایڈویزری کمیٹی کا اجلاس طلب کریں گے انیس جنوری کو گورنر اسمبلی اور کونسل کے ارکان سے مشترکہ طور پر خطاب کریں گے 20 جنوری کو گورنر کے خطبے پر اظہار تشکر مباحث ہوگی اور ایک خراردات پیش کرتے ہوئے اسے منظور کیا جائے گا ممتاز احمد خان کو عبوری سپیکر بنانے پر صدر مدلس کل ہند مدلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے وزیرعالہ کے چندرشے خراؤ سے اظہار تشکر کیا ہے ریاست تلنگانہ کے ڈی جی پی ام مہندر ریڈی نے 6 جنوری کو ازلا کے سی پیز اور اس پیز کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منقض کیا ریاست میں جاری آمہ منقش شدنی پنچائت راج انتخابات کے پیش نظر انتظامات و سیکوریٹی سے متعلق اس موقع پر ضروری ہدایات دی گئیں امبیٹکر نیشنل کانگریس کے دفتر واقع فصلانسر میں 6 جنوری کو خومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریس الہاج نواب محمد کازی ملی خان صاحب کی صدارت میں پنچائت انتخابات کے سلسلے میں خصوصی اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں ریاست تلنگانہ کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں و دیگر نے شرکت کی اس موقع پر آئندہ کے لاح عمل کو خطیعت دی گئی ریاست اندرپردیش کے وزیر آدھی نارائن راو کو ایک بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب انہیں پتا چلا کہ وہ اپنے حلقے اسمبلی جمنا مڑگو سے آئندہ لوگ صبح انتخابات میں آر کی نارائنہ ریڈی کو اس مرتبہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا آنترپردیش کے وزیر آلہ نارا چندربابو نائیڈو نے پارٹی کے سینئر خائد رام صبح ریڈی کو اس حلقے سے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس کے سینئر خائد و سابق مرکزی وزید سروے ستیا نارائنہ کو متنازعہ سرگرمیوں کے الزام میں پارٹی ہائی کمان نے موت تل کر دیا ہے ان پر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے چیف سیکریٹری بی کشن پر مبینہ طور پر سے پانی کی بوتل پھینکنے اور اتم کمار ریڈی اور آر سی کنتیہ کے ساتھ غلط برتاؤ کا بھی الزام آیت کیا گیا ہے تلنگانہ اسٹیٹ انجینئرنگ اگریکلچر اینڈ میڈیکل کامن انٹرنسٹیٹ دوہزار انیس ایم سے تین مائکو منقض ہوگا تلنگانہ کی ریاستی کانسل برائے آلہ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ انجینئرنگ کورسز میں داخلے کے لیے تین چار اور چھ مائکو انٹرنسٹیسٹ منقض ہوگے اگریکلچر اور میڈیکل کورسز کے لیے آٹھ اور نو مائکو یہ انتہانہ دس بجے تا دو پہر ایک بجے اور سہ پہر تین بجے تا شام چھ بجے دو سیشنز میں منقض ہوں گے اس کانسل نے حضب سالحہ گزشتہ جواہر لال نہرو ٹکنالوجیکل یونیسٹی ہیدراباد جین ٹی او کو ایم سیٹ کے انخواد کی ذمہ داری سوپی ہے جین ٹی او ایچ کے تقویز کردہ اسٹیٹ انجینئرنگ کامن انٹرنسٹیس گیارہ مائکو منقض ہوں گے جو کہ پالٹیکنک اور بی ای سی ریاضی کے ڈگری آفتہ طلبہ کے انجینئرنگ کورسز میں دیرینہ داخلوں کے لیے منقض ہوں گے اسمانی یونیسٹی بشمول لاسٹ اور پی جی چار سی ایٹیس منقض کرے گی لاسٹ انٹرنسٹس چھبیس مائکو منقض ہوں گے پوز گریجویٹ انجینئرنگ کامن انٹرنسٹس ستہ ایستہ انتیس مائی اور ایڈکیشن کامن انٹرنسٹس تیس اور اکتیس مائکو ہوں گے ایم بی ایم اے داخلوں کے لیے کاکتیہ یونیسٹی کے زیر احتمام تیس اور چوبیس مائکو فیزیکل ایڈکیشن کامن انٹرنسٹس مہاتمہ گاندھی یونیسٹی نلگنڈے کی جانب سے بی اس بی اس مائکو منقض ہوں گے پروفیسر ٹی پاپیرڈی سدر نشین تی ایسی ایچ ای نے کہا کہ پیپسٹ کے سوا کے تمام سیٹس کمپیٹر پر ممبنی ٹیسٹ سی بی ٹی موٹ پر منقض ہوں گے سی بی ٹیس کے انخواد کے لیے اس سال بھی ٹاٹا کانسلٹنسی سرویسز ٹی ایسی سے استفادہ کیا جائے گا ہیدر آباد میٹرو پلیٹن وارٹ سپلائی اینڈ سوریج بورٹ کے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاستے تیلنگانہ ٹانسکو کی جانب سے کنڈا پور نرسلا پلی اور گودہ گنڈا میں دریائے کرشنا کے پینے کے پانی کی اسکیما سے مطالق سب اسٹیشنز میں مرمت کے کام اور مرحل ایک ایک کی اسکیم کے تحت لیکیچ کے مرمت کے دوسرے کاموں کے لیے آٹھ جنوری صبح چھے بجے تاں نو جنوری صبح چھے بجے تک مختلیف الاخوں میں پینے کی پانی کی سربراہی نہیں ہوگی ان الاخوں میں ریاست نگر سنتوش نگر، وینے نگر، سیداباد آسمانگر، چنچل گڑا، یاخودپورا، ملکپیٹ، موساراں باغ نارائن گڑا، بگل کنٹا، ایڈک میٹ، شیوام، چلکل گڑا، علیاباد، میرالم، کشن باغ ساہب نگر، بی این ریڈی نگر، بالاپور، بارکس، میسرم، بندہ گڑا، میلار دیوپلی، شاستری پورم، بودھویل، گولڈن ہائٹ، سلیمان نگر، حیدر گڑا، اللہ بندہ، بھوزا گھٹا، آسیف نگر، ایلو گھٹا، حپشی گڑا، ناچارم، تارناکا، لالا پیٹ، بودھا نگر، مارٹ پلی، میر پیٹ، شیخ پیٹ، مادھا پور، گچی بولی، پرشانت نگر، مولا علی، ہجبی کالونی، ملاپور، بوڑوپل اور بیرپا گڑا شامل ہیں گھر کے کام میں ہاتھ نہ بٹانے پر ماننے ذرا سا کیا ڈانٹا لڑکیاں گھر چھوڑ کر فرار ہو گئیں فلموں اور سیریل کا اثر آج کی نسل پر اس طرح پڑھ رہا ہے کہ انہیں زندگی ایک سیریل کی کہانی ہی لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں جب اس کے برخلاف ہوتا ہے تو وہی لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا بنجارہ ہلس پولیس ٹیشن حدود میں بنجارہ ہلس پولیس نے ممبئی فرار ہونے والی لڑکیوں کو دوبارہ سے ماں کے حوالے کر دیا تفصیلات کے مطابق بنجارہ ہلس روڈ نمبر بارہ فصلانسر میں مقیم سیما خوریشی کی لڑکی چودہ سالہ عشرت اور سیما کی بھانجی چودہ سالہ سمینہ بیگم ایک ساتھ سیما کے ساتھ ہی رہتی تھی سیما خوریشی خریب میں ہو رہی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئی جب وہ تقریب سے واپس لوٹیں تو دونوں لڑکیاں گھر سے غائب تھیں تیس دسمبر کو سیما خوریشی نے بنجارہ ہلس پولیس ٹیشن پہنچ کر لڑکیوں کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی پولیس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے دیکھا تو لڑکیاں بیک کے ساتھ نامپلی ریلوے سٹیشن سے گلبرگا کی ٹرین میں سوار ہوئی تھی پولیس نے کانسٹیبل زبیر کو وہاں روانہ کیا جبکہ دوسری جانب پولیس کی تلاش جاری تھی ایک کم جنوری کو دو لڑکیاں ممبئی ریلوے سٹیشن پر اتریں اور اسی وقت وہاں پر چائلڈ لائنز کے ارکان موجود تھے انہوں نے ان لڑکیوں کو شبے کی بنا پر پوستاج کی اور وہاں سے انہیں چائلڈ ہو منتقل کر دیا گیا جبکہ بنجارہ ہلز پولیس نے ان دونوں لڑکیوں کی تصاویر لک آٹ پر بھی جاری کر دیا تھا ان فوٹوز کو دیکھنے کے بعد چائلڈ لائن کے عملے نے بنجارہ ہلز فون کیا لیکن ان لڑکیوں نے اپنے نام غلط بتائے جس کی بنا پر وہاں کے عملے کو اور یہاں پر بنجارہ ہلز پولیس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ممبئی روانہ ہو رہے کانسٹیبل زبیر جب تین جنوری کو ممبئی پہنچے اور پانچ جنوری کو ان لڑکیوں کو لے کر ہیدر آباد پہنچے بعد ازاں ان لڑکیوں کو ماں کے حوالے کر دیا گیا اس طرح سے دو ماسوم لڑکیاں پولیس کی وقت پر کاروائی کرنے کی وجہ سے غلط ہتوں میں پڑھنے سے قبل ہی بحفاظت اپنی ماں کے پاس پہنچ گئیں اس کے لیے محکمے پولیس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے چھے ورلا کے ایک ہاسٹل میں خراب کھانا کھانے کے بعد سینسٹ ہاسٹل کی تالیبات بیمار پڑ گئیں متاثرہ تالیبات کو دوا خانہ منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق یہ تالیبات اب خطرے سے باہر ہیں تالیبات کے سرپرستوں نے انتظامیہ کے خلاف اظہار برہمی کی ضرورت سے بھی ایک ٹائم کی چھے فروٹس ہالاتھ ٹائم 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 منگل ہٹ کے علاقے رازدار خانپیٹ میں سرکاری سکول کے ایک ٹیچر سنجیو کمار نے نوی جماعت میں زیر تعلیم طالبہ کے ساتھ بس صلیق کا واقعہ پیش آیا سرکاری سکول کے ٹیچر نے نوی جماعت کی طالبہ کے ساتھ اس وقت بس صلیق کی جب وہ کھانا کھا رہی تھی اس دوران ٹیچر وہاں پہنچا اور اس نے لڑکی کو ہاس سے ڈھکیلا لڑکی نے اس کی شکایت ہیڈ ماسٹر سے کی جب والدین کو اس بات کا پتا چلا تو والدین ودیگر نے سکول پہنچ کر ہیڈ ماسٹر سے سوال گیا اطلاع کے ساتھ ہی منگل ہٹ پولیس ٹیشن سے وابستہ پولیس وہاں پر پہنچ گئی اور ٹیچر کے خلاف پوسکوں کے تحت مخدمہ درج کیا گیا مزید تحقیقات جاری ہیں یونانی ہاسپٹل کے کنٹریکٹ کی اساس پر خدمات انجام دینے والے ملازمین نے چھے جنوری کو حومی صدر امبیٹ کا نیشنل کانگریز الہاد نوا محمد قازم علی خان صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا اس موقع پر ان خواتین ملازمین نے بتایا کہ انہیں نوکری سے بے دخل کر دیا گیا ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے کنٹریکٹ کی اساس پر اراغڑا یونانی ہاسپٹل میں خدمات انجام دے رہی تھی جس پر خوامی صدر امبیٹ کا نیشنل کانگریز الہاد نوا محمد قازم علی خان صاحب نے ان خواتین کو تحقن دیا کہ وہ ان کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے غدامات کریں گے اس موقع پر ان خواتین ملازمین نے خوامی صدر الہاد نوا محمد قازم علی خان صاحب سے اظہارے تشکر کیا بعد ازاں خوامی جنرل سیکرٹری کے گھٹیہ عشوک کمار اور محمد نصیر الدین خادری و دیگر کی گل پوشی و شال پوشی کی گئی امبیٹ کر اردو نیوز میں اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر سترہ تا بیس جنوری تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس منقض مجلسی رکنے اسمبلی ممتاز احمد قان عبوری اسپیکر کی حیثت سے نئے ارکان کو دلائیں گے حالا پنچائت انتخابات کے سلسلے میں ریاست تلنگانہ کے ڈی جی پی ایم مہندر ریڈی کا ازلا کے سی پیز اور اسپیز کے ساتھ جائز اجلاس منقض امبیٹ کر نیشنل کانگریس کے قومی صدر الہاد نوا محمد قازم علی خان صاحب کی صدارت میں چھ جنوری کو پارٹی دفتر میں خصوصی اجلاس منقض اور بنجارہ ہلز پولیس کی کامیاب کاروائی کے بعد ماں سے ناراض ہو کر ممبئی فرار ہونے والی دو لڑکیاں ماں کے حوالی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ